اچھا ہوا کہ یہاں پہ ہمارے چاچا سردار ریحان خانمداری بھی موجود ہیں السلام علیکم چاچا جی سلام علیکم جی سلام علیکم خیرے سینجی ٹھیک ہے چاچا تشیر رکھو چاچا کیا حال ہے ٹھیک ہو تکڑے خوش ہو اللہ پاک دکھرم میں کیسا وقت گزردہ پائے مزید وقت اچھا گزردہ مشلہ زین بہتر ہے جی بہتر ہے مشلہ عبدی یاد عمدیے کیا عمدیے کیا لوگ کے حق دیں دل کے حق دیں رات دا سمدے ہو سو باندے ہو سو اتھین کرو بیٹھے ہوندیاں کیا عقصو عبدی بارے بیجی عبدی مسئلہ نے یاد عمدیے سے کھوں ہر پل ہر ٹائم لیکن انہوں نے اے یاد عمدین بھی میرے بغیر میرے بعد میری عوام کو اللہ نے چھڑھوئے میرے بسہیب کو عمر کوٹ کو اللہ تعالیٰ میں شادی کی تیم جونیر آتے ہو جونیر آتے ہو جا جا اب ہمارا موازن ناظرین ہمارا سرائے کی اور اردو میں یہ اکٹھے میں انٹرویو ہوگا آپ نے اس کو میننے کرنا چاچا لوگ آگدن کہ ریحان خان ایم پی اے دے امیدوارن ہنے دے گھر دے وچ اختلاف ہے ہی دیں گالوی کیسے حقیقت ہے تو ساں ایندہ امیدوار کانوے چاچا توارے والد شہید نے شہباز شریف دنال وفا دی انتہا کی تی سارے لوگ ڈوہ ہزار اٹھارہ دے الیکشن ویچ جیپ دوتے چڑ گئے لیکن ہوں شیر کو نہ چھوڑیا تو ساں نون لیگ دی کیا بے وفایی ہے جیرے تو ساں نون لیگ کو خیر آباد آکھ لیتے الوی دا آکھ لیتے دیکھنو ساں اسلام نون لیگ نے وفا کی تی میرے چاچا سیم وافات تھے سردار مشرف خواہ اندہ دے فاتحہ تک نہیں ہے میرے والد صاحب فاتھ تھے اسے کو خالی فون کتنے افسوس کتنے کہتے ہیں کہ والا سال نون باد والا آئین حمدہ شہباز والا قبر دے گئے والا فاتحہ پڑی نے مجھو گزید آپ اقدار جن سی ایم بڑین ہتھوں الٹے پرچے ست کروینے بیسا پالٹی نون لیگ کھڑے سے ہتھوں الٹے پرچے پڑے سے ہلتے پالٹی چھوڑنی نہیں یا پالٹی ست curso ہلتے پہڑے سے الٹے پرچے پڑے تھے اہ لیکن